امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سلم آمین اور یہ ہے جی نیکس ڈے کا ولوگ اور میری مدر جو ہے وہ سموک کر رہی ہے کوئلے کا اور یہ اس میں انہوں نے گوگل ہرمل اور لبان ڈالا ہے جس کا وہ سموک کر رہی ہے تو اس سے یہ ہے کہ جو بیماریاں ہیں اور جو جرمز وغیرہ ہیں وہ گھر سے ختم ہوتے ہیں اور یہ ہربل فارمولا ہے آج کل جو سب کو چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ لی ہم سب کو اپنے گھر میں کرنا چاہیے اور یہ کافی فائدہ مند رہتا ہے اور اس کی خوب سمیل بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ جی اورنجز لے کر آئی تھی ہم لوگ باہر گئے تھے تو تو آپ کو بتاؤ گا کہ وائٹمینز وغیرہ زیادہ لینے چاہیے جو وائرس پھیل جک ہے اس کے اکارڈنگ تو اورنجز کا جوس زیادہ سے زیادہ پیئیں اور جی یہ پھر منگوائے تھے ماسک اور یہ ہمیں ملے ہے جی ایک ہزار پچاس روپے کے ٹونٹی ماسک ملے اور اتنے پتلے سے اور یہ لگاتے ساتھ اس کی پین ٹوٹ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی کسی کام کے نہیں رہتے اور یہ بچوں کے دو تین ماسک دیئے جنہوں نے یہ تو ہسے تھا جیسے کوئی بیپ ہوتی ہے بلکل کام کے نہیں تھے پیسے ویسٹ اور اتنے پیسے ویسٹ ہو گئے نا تو دل خراب ہو رہا تھا کہ دیکھو لوگ ابھی بھی لوگوں کی مجبوریوں سے کھیل رہے ہیں اتنی بری سیچویشن ہے اور اتنے مشکل حالات ہیں جس میں لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے یہ لوگ پھر بھی ایک دوسرے کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نہ کہ لوگوں کی ہیلپ کریں لوگوں کو پریشان کریں لوگوں کو اور یہ دی دال بند رہی تھی گھوٹویں دال جو ہوتی ہے مدر کی طرف ہی ہوں میں تو وہاں پر پھر سب نے کہا کہ دال بنا لیتے ہیں تو یہ گھوٹویں دال بنا رہی ہوں چکن اور وہ ڈال کے دال چنہ وہ ہے اس میں مونگی کی دال ہے اور مسر کی مسور کی دال جو ہوتی ہے وہ ہے اور بس سمپل اس میں مسالہ بھون کے جگن ڈال کے تو اس میں دال اٹھ کی ہے اور یہ بک پک چکی ہے بس پھر جی ہمیں امرجنسی میں واپس فیصلہ بات جانا پڑا اور مدر اور گھر والوں کو سب کو لے کرانا پڑا کیونکہ لاہور میں تو سیچویشن کافی زیادہ غراب ہو چکی تھی اور بھائی کی طبیعت بھی تنی غراب تھی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا لاہور کے محول میں رہنا اور وہاں کی انوائرمنٹ میں رہنا اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو ہم رات کو بارہ بجے ایک بجے واپس نکلے ہیں اور راستے میں اتنا رش تھا اتنا رش تھا کہ لوگ بچارے روڈز پہ کھڑے ہیں کنٹینرز میں لفٹ مانگ رہے ہیں اور کافی لوگوں نے ہم سے بھی لفٹ مانگی پر ہماری گھڑی آلریڈی فل تھی اور راستے میں پھر ایک دم اتنی تیز بارش سٹارٹ ہو گئی اور تین چار کلومیٹر کے بعد جا کے بارش رک گئی تو کافی حالات خراب ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور پھر جی ہمیں واپس آتے آتے تین بج گئے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوا تھا اور اتنی امرجنسی میں نکلیتے کہ کچھ لینا بھی یاد نہیں رہا بچوں کے لئے بھی کچھ ایسی چیز نہیں تھی تو پھر راستے میں رکے تھے کہ ایف سی سے کھانا لیا اور ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لیا وہ اتنا عجیب سا کھانا تھا کہ وہ ایسے تھا کہ جیسے انہوں نے پیاز اور ٹکن کونہ صرف وائل کر کے دے دیا اور ساتھ دال تھی اور دال بھی بلکل کچھی تھی پھر سب نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ وہاں پہ ڈائن ان نہیں تھا اور گاڑی میں بیٹھ کے کھانا بہت مشکل تھا پھر اس کے بعد میں کی ایف سی پہ گئی وہاں سے جا کے سب کے لئے برگرز لے کر آئی بچوں کے لئے میلز لیے وہ کھائے اور اس کے بعد ہم لوگ راستے واپس نکلے ہیں اور آتے آتے ہمیں تین ساڑھے تین بچ گئے تھے تو اب ہم لوگ گھر کی طرف پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اور دیکھیں پولیس وغیرہ سب کچھ راستے میں کھڑی تھی تو آپ لوگ بھی سب کے لئے دعا کریں کہ سب لوگ اپنے عفظمان میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عفظمان میں رکھیں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اپنوں کے لئے اور بھی ویڈیوز بنا سکوں اللہ تعالیٰ سب کا حمیہ ناصر اللہ حافظ